ہائی فرینس کیسے ہیں آپ سب امیدہ آپ سب خرافیت سے ہوں گے میں آپ کو اپنے یوٹوپیٹی کے الپر میں ولکم کرتا ہوں اس کی مانماتی ویڈیو دیکھنے کے لئے برسائیت میں نشل پر بنے رہی ہے جب اس لئے شروع کرتا ہے تو اگر آجہمارا ٹاپیک جیسا کہ آپ ثامنیل میں دیکھ سکتے ہیں آپ اپنے اپل پے کے درہو ٹیبی میں جا کے آپ پیمینٹ کیسے کر سکتے ہیں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ تیبی ایک آنڈ میں اگر آپ کسی سے کارڈ مانگتے تو وہ کہتے ہیں کہ تیبی میں ایک دہوہ کارڈ ایڈ ہو جائے تو وہاں سے اماؤنٹ کر جاتی ہے تو اس لیے ہم بغیر تیبی میں کارڈ کو ایڈ کیے ایپل پے میں ایڈ کر کے وہاں سے ہم پرچیزن کریں گے تاکہ اگر آپ کسی سے کارڈ لے رہے ہیں تو وہ آپ کو کارڈ ایزیلی دے بھی دے تو اس لیے وہ کرتا ہے کہ تیبی میں ایڈ ہو جائے گا تو پھر ڈریکٹلی میری اماؤنٹ کر جائے گی آپ اگر پے نہیں کریں گے تو اس کے لیے ہم نے کرنا کیا ڈریکٹلی ہم کریں گے جاکٹ ہے اس میں ایپل پیسے تو تیبی پہ آپ کلک کر دیں جیسے کہ تیبی کا کارڈ تیبی کی ایپ آپ کے پاس اپن ہو جائے گی تو یہاں پہ آپ کے پاس آپ کی اماؤنٹ شو جائے گی آپ نے کونسی اماؤنٹ اگر آپ کے بعد ڈیو ہے تو وہ آپ نے پے کرنی ہے اور دوسرا اپشن پہلی آپ کے ونڈو پہ شو ہو جائے گی اور اگر آپ نے خود چک کرنی ہے یہاں پہ پیمنٹس پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کی ڈیٹیل میں پیمنٹس ہو جائے گی یہاں پہ ونڈو میں بھی شو ہو جائے گی یہاں پہ ویو میں کلک کریں گے تو ویو کمپلیٹ پرچیز ہے اس پہ آپ کلک کر لیں یا منیج پہ آپ کلک کر لیں منجز پہ آپ جیسی کلک کریں گے تو آپ کے پاس آپ کا پاس شو جائے گا کہ آپ نے کتنی پیمنٹس کی ہوئی ہیں فیس پیمنٹ کب ہوئی تھی کون سے ڈیٹ کو ہوئی تھی کتنی ہوئی تھی سیکنڈ پھر کتنی ہوئی تھرڈ کتنی ہوئی آپ نے اس کو ایکسٹینڈ بھی کیا یہ ساری چیز یہاں جائیں گی فورت پیمنٹ ہے اس پہ وہ شو ہو رہے تو آپ نے یہاں پہ پے ایسی آر اسے ایٹ سیمیٹی ٹو پہ کلک کر دینا ہے سیمپل اس پہ آپ جیسی کلک کریں گے کارڈ یہاں پہ ایڈ ایپل پہ کا آپشن ہے یہاں پہ کارڈ ایک ایڈ ہوا اب نیا کارڈ کا ایڈ کرنا ہے تو نیو کارڈ پہ کلک کریں گے تو ہم ایپل پے کے تھوڑ کریں گے کیونکہ ہم نے کارڈ کوئی ایڈ نہیں کرنا ہمارے بات جو کارڈ ایڈ ہیں تو اسی میں کرنا ہے ٹھیک ہے تو پے ایسی آر پہ کلک کر دیں گے آپ کے باس کارڈ ایڈ ہے تو پے ایسی آر ایٹ سیمیٹی ٹو پہ آپ کلک کر دیں اس پہ جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کے باس کارڈ شو ہو جائے گا تو آپ جیسی کارڈ شو ہو جائے گا تو آپ جس طرح سے پے کرتے ہیں اپل پے کے تو ڈبل کلک کر لیں سائیڈ بیٹن کے درو تو آپ کے وہ جو ہے آپ کی پیمنٹ کا پروسیجر سٹارٹ ہو جائے گا پروسیسنگ پیمینٹ پر چلا جائے گا تو تھوڑا سا ٹائم لے گا ٹائم لینے کے بعد جس سمپل اس پر کلک کرے گا تو آپ کا پروسیجر کمپلیٹ ہو گیا پیمینٹ آپ کی کمپلیٹ ہو گئی you are all paid up ٹھیک ہے done ہو گیا آپ done کر دی آپ کی پیمینٹ کمپلیٹ ہو گئی ہے یہاں پہ ہم جیسے ہم done پر کلک کریں گے تو آپ back پہ جا کے آپ دوبارہ سے پیمینٹ دیکھ لی جیگا کہ آپ پیمینٹس میں جس آپ پہلے کہتے ہیں وہاں پہ ہم جا کے دیکھیں گے تو یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے you are all caught up when you make new purchase you will be able to view them here you can also manage your upcoming payments from this screen ٹھیک ہے تو مطلب آپ کے پیمینٹ کمپلیٹ ہو گئی ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس ایک کمپلیٹ پرچیز ہیسٹی آ جاتی ہے آپ نے دو ہزار بائیس میں دو ہزار تئیس میں پھر تئیس میں پھر اس طرح سے آپ نے نون سے چھٹی سے جہاں جہاں سے آپ سے پرچیزنگ کی ہے کتنی کتنی پرچیزنگ ہوئی ہے کتنی کتنی پیمینٹس ہوئی ہیں وہ ساری پیمینٹس آپ کے پاس یہاں پیش ہو جاتی ہیں تو آپ نے پیمینٹ کیسے کرنے تھی وہ آپ نے دیکھ لیا ہے بغیر کارڈ ایڈ کی ہے اپل پے کے تھوہ آپ کیسے پے کر سکتے ہو رہے ہیں ٹیب بھی میں بھی کوئی نیا کارڈ ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو ڈیریکٹلی اپل پے کے تھوہ آپ کارڈ وہاں پہ آپ کے پاس ایڈ ہوا ہے اللہ حافظ